بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا امید ہے ٹھیک ہوں گیا آج آپ کے لیے ایزی انسٹنٹ اینڈ کوئیک اچاری آلو کی ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپی بسک انگریڈینٹ سے بنانے جا رہی ہوں ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں تو ویٹ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں کرنا کیا ہے آپ نے ایک پین لے لینا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے دو درمیانے سائز کے پیاز لے کر اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کر لیں جب پیاز جو ہے وہ ہلکے گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لسن پیسٹ ایڈ کر دیں اور اچھے طریقے سے پکا کے بعد تین درمیانے سائز کے ٹوماتر لے کر ان کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد ایڈ کر لیں جب پانی ہشک ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ آئل چھوڑ دے تو اس میں تقریباً چار سے پانچ ہوئے درمیانے سائز کے کٹے ہوئے آلو جو ہے وہ آئیڈ کر دیں کے بعد اس میں آپ سپائسز آئیڈ کریں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاودر آئیڈ کریں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں جب آلو مسالہ اور تمام سپائسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو اس میں آپ نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون دہی کے آئیڈ کر دینے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دہی آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون مکسڈ چار آئیڈ کر دینا ہے میرے پاس نیشنل کا کرش ٹوپیکل موجود تھا میں نے وہی آئیڈ کیا ہے اس کے ساتھ میں تقریباً دو سے تین گلاس پانی آئیڈ کیا ہے اور اس کو دم لگا کر رکھ دیا تھوڑی تیر بعد اوپن کرنے کے بعد میں نے آلووں کو چیک کیا تو آلو تھوڑے سے کچھے تھے تو میں نے اس کو مزید دم لگانے کے لیے رکھا تھا لیکن دم لگانے سے پہلے میں نے اس میں کالی مرچ ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ جو ہے پسا ہوا وہ میں نے اس میں اچھے طریقے سے ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے دم لگایا دنے بعد میں نے دم اتارا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو گیا تھا اور آئل سپرڈ ہو گیا تھا اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس کو گارنش کیا میرے پاس گرین چلیز موجود تھیں میں نے وہی کٹ کر کے اس کے اوپر رکھ دیں اور ساتھ جو ہے وہ گرین کوریانڈر یعنی کہ ہرا دھنیا وہ اس کے اوپر ڈال کر اس کو گارنش کیا اور اس طریقے سے آپ اچاری یالو انجوائے کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ